رمضان شریف میں عمرے کے حوالے سے فضائل بیان کرنا چاہتا ہے اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس بندے کو اللہ تعالیٰ توفیق دے اور وہ رمضان المقدس میں جا کر عمرہ کرے وہ ایسے سمجھے میرے ساتھ اس نے حج کیا ہے دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو ماہ مقدس میں بیت اللہ شریف کی حاضری بھی نصیب فرمائیں اور اگر حالات بن جائیں تو یہ حکم بھی سامنے رکھیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا ذات بھی ہیں سیابی بھی ہیں شگرد بھی ہیں پہلے مفسر قرآن بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں منعراد الحجہ فریت عجل جو بندے کو اللہ پاک توفیق دیتا ہے حج کا ارادہ کرتا ہے تو فوراں حج کریں کیونکہ ہو سکتا ہے بیمار ہو جائیں ہو سکتا ہے کوئی رکاوٹ بن جائیں تو اس لئے اسے اس میں دیر نہیں کرنی چاہ گئی اسے فوری طور پر حج کر لینا چاہیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہت فرماتے ہیں کہ حج اور عمرہ انسان کی غربت کو مٹا دیتے ہیں ہمارے لئے بہت بڑا سبق ہے اللہ پاک میں سمجھنے کی توفیق